اسلام علیکم محمد شبیر سلام ویسٹر این بیلڈرز بیریٹ آن کراچی بیریٹ آن کراچی کے اندر 125 گھر جو ہے وہ کافی تعداد میں مل رہے ہیں جس میں ready to move ویلاز بھی ہیں اور یہاں پہ grey structure بھی ہیں اگر میں یہاں پہ 125 گھرز کی ویلاز کی بات کروں تو present 10B ہے 11B ہے اور present 14 ہے 15 ہے اور اس کے بعد جو سب سے most prime location پر آتا ہے وہ ہے ali block ali block کے اندر بھی اس وقت کافی ویلاز جو ہیں وہ ہمیں ready to move مل رہے ہیں اور grey structure بھی یہ جتنے بھی present میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں ان میں اگر آپ اس وقت ready villa یا grey structure villa حاصل کرنا چاہتے ہیں 125 گھرز کا تو انتہائی مناسب قیمت کے اندر آپ کو ویلاز جو ہیں وہ مل رہے ہیں اس وقت میں جس location پر موجود ہوں یہ ali block ہے اور اس وقت میں جس road کو پر موجود ہوں یہ road 11 ہے جو کہ ali block کا road ہے اور اس کی location پر ایک میرے پاس villa ایسا موجود ہے جو کہ grey structure میں ہے اور یہ انتہائی مناسب قیمت کے اندر آپ یہاں پہ villa جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ grey structure villa حاصل کر کے اپنی مرضے کی finishing جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی opportunity ہے آپ کے پاس کہ آپ یہاں پہ grey structure villa حاصل کریں اور اس کے بعد آپ پانچ سے چھے منت کے اندر اندر اس کی finishing کروا کے یہاں پہ move ہوسکتے ہیں تو اس وقت یہ villa جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں road 11 کے اوپر یہ villa grey structure اس کا complete ہو جکا ہے اور اس کی location کی میں بات کرتا جنوں تو یہ totally alive location ہے اس کے بالکل left side پہ چرپی پارک ہے جہاں پہ پوری دنیا کے نایاب پرندے یہاں پر موجود ہیں تو یہ ایک بہت ہی ideal location ہے یہاں پہ اگر آپ اس villa کو purchase کرتے ہیں وہ customer جو یہاں پہ ready villa حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہاں پہ finishing کی جو ان کو پسند نہیں آتے وہاں پہ finishing جو ہوتی ہے وہ ان کی مرضی کی نہیں ہوتی تو یہ ایک opportunity ہے کہ وہ یہاں پہ villa purchase کر کے اپنی مرضی کی یہاں پہ finishing کروا سکتے ہیں میں آپ کو اس villa کا tour بھی کرواتا ہوں یہ four bedroom پر مشتمل villa ہے اور اس کا gray section جو ہے وہ complete ہو جکا ہے یہ اس کی front elevation ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ سامنے اس کا جو garden area دیا ہوا ہے اور اس کے enter ہوتے ہی یہ سامنے car porch ہے اور right side پہ یہ پیسے چھوڑا جاتا ہے open اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ enter ہوتا تو ہمارے right side پہ جو ہے drying room آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی lounge ہے اور lounge کے ساتھ بلکل یہ سامنے kitchen دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کام ہے وہ complete ہو چکا ہے جس آپ نے purchase کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی finishing کروانی ہے kitchen سے ہم تھوڑا سا باہر کی طرف جائیں تو یہاں پہ یہ جو washing area دیا ہوا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ totally اس کا جو washing area ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو نیچے والا ایک room ہے اس کا بھی visit کروا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ دکھاؤں تو یہاں پہ سٹیر کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا گراب یہاں پہ اس کو as a store use کرنا چاہیں تو store بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک powder room دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو اس کا پہلا room ہے ground floor کا یہاں پہ جو cupboard کا جو space چھوڑی گئی ہے اور یہاں پہ window آ جائے گی اور اس کے ساتھ attached بات ہے اس کے بعد میں آپ کو first floor پہ لے کر چلتا ہوں وہاں پہ اس کا visit کروا دیتا ہوں آپ کو ہمارے لیٹھ سائیڈ پہ ایک روم آ جاتا ہے یہ فور بیڈ روم پہ مجتمل ویلا ہے ایک ground floor پہ روم ہے اور تین جو ہیں وہ first floor پہ دیئے گئے ہیں اور یہ ایک ساتھ یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہ ایک open terrace دی ہوئی ہے اور ساتھ ہی kitchen ہے اور یہ attached bath اس کے ساتھ دیا ہوئے اور یہ ایک تیسرا جو روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی cupboard کا area دیا ہوئے اور اس کے ساتھ ڈیش بات اب اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی open terrace جو ہے وہ وہاں سے دیکھا ہوں تو یہ سامنے ڈیش بڑھے ہیں سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بلکل یہ چرپی پارک موجود ہے آپ یہاں سے چرپی پارک کا ویو بھی جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ٹوٹلی جو location ہے یہاں سے آپ کو چرپی پارک کے ساتھ ساتھ آپ کو جامعہ مسجد کا گھو بھی دیکھنے کو مزدہ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئی اکٹیوٹی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you for watching